جو سپریم کورٹ کا خاص ہو پہ ہائی کورٹ کا جج ہے آپ اس کا احتساب نہیں کر سکتے ہیں یہ تمام وکلہ تنظیموں کے رہنماء پوری کے لئے تقریریں کرتے ہیں ایک رہنماء تین مرتبہ اور دوسرا دو مرتبہ جا کے مل آرمی جیت کو اور جگ جگ کے ملے جیسے پیروں کو ملتے ہیں تو یہ منافقتیں ہیں وہاں لوگوں کی جانے لی گئیں ونٹیلیٹر پزار گئے جب ڈاکٹرز کی اور وکلہ کی لڑائی ہوئی لہور میں پورے میڈیا نے دکھایا پورے پاکستان نے گیا پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر کیا کیا گیا ایک وکیل کو سر سزار نہیں ملی ایک وکیل کو کیوں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عدلیہ کی پاکستان کے وکلہ کی پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے قبل کہ ہم آپ کو صدیق جان کی آواز سنوائیں ان کے ساتھ ملاقات کروائیں آپ کی اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو جناب آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں صدیق جان صاحب آپ ان کو جانتے ہیں بڑی دبنگ آواز میں انداز میں بولتے ہیں سپریم کورٹ بڑی باقائدگی سے کور کرتے ہیں اور کافی انہوں نے دھوم مچائی خاص طور پر جب سے انہوں نے امران خان نے یہ بلاغرز وغیرہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان میں صدیق جان اب بلکل پیش پیش تھے اور ابھی پبلک ٹی وی پہ انہوں نے اپنا پروگرام بھی شروع کیا ہے بڑی معلومات رکھتے ہیں تو صدیق بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا پہلے تو یہ بتائیے کہ جسٹس عمر عطا بندیال اب عدالت عظمہ کے سربراہ ہو گئے ہیں ان کے لئے کیا بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت سر بلکل آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھنا اور بات کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کو کسی بھی چینل پہ بیٹھے ہوں تو میں نے آپ کو سنا ہے آپ سے سیکھا ہے اور میں نے کل بھی آپ کو جب آپ سے ملاقات یہی کہا کہ میں آپ کا ایک گمنام جو ہے وہ سر اس پہ جو عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے صاحب نے بات کیا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین ایک سال ہوگا یہ پورا سال دوہزار بائیس کا جوڈیشری کے لیے کیونکہ آپ مجھ سے یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ایک سال ہے یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے آگے پاکستان کی سیاست کس رخ بیٹھے گی کیا ہوگا اس سال میں فیصلہ ہونے ہیں یہ سال عدلیہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے عدلیہ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں پانچ ججز نئے ججز آنے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان میں اور ہائی کورٹس کے اندر بھی آپ جس طرح سے عمرتہ بندیال صاحب چاہتے ہیں کہ جو آسامیاں خالی ہیں ان کو فل کیا جائے تاکہ جلدی فیصلے ہو ہائی کورٹس کے اندر تو اگر اس کو دیکھا جائے اور جو کے پی کے میں جو پشاوہ ہائی کورٹ میں سیٹیں بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ فاتہ کا جو مرجر ہوا اس کی وجہ سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس تعداد کو دیکھا جائے تو تیس سے چالیس ججز ہائی کورٹس کے اندر آنے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر پانچ ججز آنے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایسے محول میں جب ایک آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کا اور حکومت کا ایک مقابلہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ فیکٹرز کا مقابلہ چل رہا ہے ادلیہ کے اندر تقسیم کے ایک تاثر ہے کہ گروپس دو بن گئے ہیں یہ ایک تاثر ہے تو اس ساری صورتحال میں اور اس کے ہمیں چیزیں نظر بھی آئیں جوڈیشل کمیشن میں بڑے سخت قسم کی جملوں کا تبادلہ ہوا یہاں تک کہ فروغ نصیم صاحب اور قاضی فائصہ صاحب کے درمیان جس طرح کی لاسٹ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو تقسیم کا تاثر ہے اس کو کیسے وہ دور کرتے ہیں کیسے تمام جلز کو لے کر چلتے ہیں پانچ جلز کیسے آئیں گے سینیارٹی کی بنیاد پر آئیں گے یا سینیارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹنس بھی دیکھی جائے گی اہلیت صلاحیت انٹیگریٹی بھی دیکھی جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر ایک آپ نے دیکھا کہ ادلیہ کے خلاف ایک کمپین میڈیا کے اندر اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں دو ادارے جو بہت طاقتور ادارے ہیں آپ کی سپریم کورٹہ پاکستان سب سے بڑی ادالت آپ کی فوج ایک طاقتور ادارہ لیکن دونوں کو آپ دیکھیں اس وقت ان کو ایک طرح سے سوشل میڈیا پہ اتنا بے وقت کر کے رکھ دیا گیا کہ جس کی جو مرضی آتی وہ کہہ دیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تو یہ بہت اس سوالے سے عمردہ مندیال صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا والوں کو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے وارن گیا ورنہ عدلیہ جو ہے اس کے والے سے نوٹس لے گی تو یہ کچھ چیلنجز ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی بڑے بڑے کیسز آئیں گے عدلیہ کے اندر تو بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت بہت سارے فوج اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سننے میں آئیں اب یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس حد تک ان لوگوں میں یا ان حلقوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے خود عدلیہ اور خاص طور پر فوج کو ایک لحاظ سے حدف تنقید بنایا ان کے خلاف خیال آرائی کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ان لوگوں میں شمار کیا جا سکتا ہے جو کہ عدلیہ اور فوج کی بے توکیری یا ان پر تنقید کے مرتقب نظر آتے ہیں دیکھیں وہ اگلے چیف جسٹس پاکستان انہوں نے بننا ہے سپٹمبر دوہزار تئیس کے اندر جو بات آپ نے کہی اس سے اس کو اس طرح سے تو یعنی عمرتہ بندیال صاحب کا اشارہ ان کی طرف تو نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جو ڈیشری ہے جو ججز ہیں وہ بینچ میں بیٹھے ہوئے جو بھی ریمارکس دیتے ہیں تو یہ ایک سپریم کورڈ کا ایک فیصلہ ہے کہ ان ریمارکس کی بنیاد پر یا اس کے عدالتی فیصلے کی بنیاد پر جج مارچ کے خلاف کوئی کربائی نہیں ہو سکتی اور قاضی فائزہ صاحب ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ فوج کے بارے میں جو ریمارکس دیتے ہیں بہت سخت ریمارکس دیتے ہیں مارچ دوہزار اکیس کی بات ہے وہ ایک کیس کی سماعت کرتے کرتے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دو تین دن بعد یہاں پہ تیس مارچ کی پریڈ ہوگی یہ لوگ تاثر دیتے ہیں ٹینک چلا کر پریڈ کر کے کہ جناب یہ پاکستان ہم نے بنیا ہے تو حالیں گئے تو پاکستان توڑنے والے ہیں پاکستان توڑنے والوں کا نام نہیں ہوتا پنجاب کے بلدیاتی داروں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت پاکستان کو دولخت کرنا چاہتی ہے مشکی پاکستان والے حسانے دورانا چاہتی ہے پنجاب کو پاکستان سے لگ کرنا چاہتی ہے یہ بہت سخت ریمارکس ہیں لیکن ان ریمارکس کی بنیاد پر ان کے علاق کروائی کوئی نہیں ہو سکتی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے حوالے سے جو ایک فیصلہ آیا ہے کہ چھے چار سے جو آیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل امڈیئے کے اوپر عوامی صدق پر عدلیہ کے خلاف یہ ضرور ایک پرسیپشن مان گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کا احساب نہیں ہو سکتا یہ بڑا چیلنج ہوگا عمرتہ بندیال صاحب کے لیے اچھا تو صدیق جان یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے قاضی فائز حق میں جو فیصلہ کیا اب اس میں بظاہر ایک بڑی واضح لائن کھج گئی ہے کہ کسی بھی جج کو اس کے بیوی بچوں کے مالی معاملات کے حوالے سے ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا اگر آپ اس پہ غور کرے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ معاشرے کے جتنے بھی دوسرے سیگمنٹس ہیں چاہے وہ جرنیل ہیں چاہے جنرلسٹ ہیں چاہے کاروباری حضرات ہیں کوئی بھی ہے کہ ان کے ان سے آپ پوچھ گش کر سکتے ہیں کہ ان کے بیوی بچوں کے احساسے کیسے بنیں لیکن جج یا جو سپریم کورٹ کا خاص روپے ہائی کورٹ کا جج ہے آپ اس کا احتساب نہیں کر سکتے ہیں یا کتنی کس حد تک یہ ایک متضاد بات ہے رول آف لاک کے لیے اور جو برابری اور مساوات کا سلوک کیا جانا چاہیے قانون اور آئین کے روح سے اس کے مطابق سر یہ ایک ایسا مایوس کن فیصلہ ہے کہ جس نے پاکستان کے عوام کا پاکستان کی عدلیہ پر سے احتماد جو رہا سا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے دیکھیں پولیٹیشن جو بھی ایم اے نے بنا جو بھی آفس میں گیا یہاں تک کے جو بیورکریٹس ہیں ان کے بیوی بچوں کے جتنے بھی احساسے جدادیں ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے وہ وضاحت دیتے ہیں اور اگر وضاحت نہ دے سکیں تو یہ کرپشن میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کے احساسے بڑھ گئے اور وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کیونکہ آپ پبلک آفس ہولر تھے تو آپ ذمہ دار ہیں ان کے جسٹیفائی نہ کرنے کے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کو غلط پیسہ کمایا ہے اور آپ نے غلط پیسہ کما کر اور آپ نے ان کے نام پر احساسے جدادیں منائی ہیں اگر یہ فیصلہ برکرار رہا تو یہ تو پھر جیسے فروغ نسیم صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پٹواری کے لیے بھی کوئی اعتصاب کا میار ہے لیکن سپریم کورٹ کے جاج کا کوئی میار نہیں ہے اور پھر یہ جو ایک لوجک دی جاتی ہے کہ یہ پولیٹیشن جو ہیں جو ارکین اسمبلی ہیں وہ تو اروپا کے تحت ان کی ایک آئینی طور پر کانونی طور پر زمداری بنتی ہے تو انہوں نے یہ کہا یہ فروغ نسیم صاحب نے کہ جاج تو بہت اوپر ہے جتنا اوپر ایک جاج کا منصب اور مقام ہے اس کا اعتصاب بھی اتنے ہی کڑا ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو سالہ سال تک جب تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا جسے یہ تاثر ملے کہ ہاں اعتصاب ہو سکتا ہے اس میں سارے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجا ایف بی آر نے قاضی فائزہ صاحب کی اہلیہ کو بھولایا انہوں نے کہا جی آپ کے احساس و جیداد ہیں انہوں نے کہا جی بالکل میرے انہوں نے کہا جی پہلے انہوں نے کہا اس میں آپ کے اتنے شیئر ہیں انہوں نے کہا یہ یہ میرے شیئر ہیں انہوں نے کہا چلیں آپ ریکارڈ لے کریں اگلی بھارد جا ہے انہوں نے کہا نہیں میری اتنے شیئر نہیں میری اتنے شیئر ہیں انہوں نے ان کے بیانات میں تضادات تھے غلط بیانیاں تیں وہ رسیدیں نہیں دے سکی وہ منی ٹریل اس کے باوجود آپ نے کہا کہ وہ جو ایف بی آر کو اول در تھا وہ جو رپورٹ تھی اس کو آپ نے رہدی کی ٹوکری میں ڈال دیا تو بہت زیادہ آئیو سی ایس فیصلے کے والے سے اچھا تو صدیق یہ بتائیں کہ آپ جس تقسیم کی بات کر رہے ہیں عدلیہ اور وقلاء کے درمیان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بھی اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے یعنی ایک طرف عمران خان ہے دوسری طرف ان کے تمام مخالفین ہیں چاہے وہ شریف گھرانا ہے چاہے وہ صفلی زرداری یا بھٹو گھرانا ہے یا دوسرے لوگ ہیں کس حد تک ان دونوں صورتحال میں مماسلت پائی جاتی ہے سر بلکل اس کا تعلقی سیاسی منظر نامے سے ہے دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ جو اپینیم بنی آپ اس میں بہتر انداز میں ہم تو آپ سے یہ چیزیں سن کے اور سیکھتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا پہلے کہ اس طرح سے ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹی ہو کر ایک جمہوری دور میں اور آرمی چیف کے والے سے ڈی جائی آئی 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 کے والے سے نام لے لے کر جلسوں میں اس طرح سے تقریریں کریں الزمات لگائیں اس طرح سے فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں لیکن ہوا کیا وصول کیا ہوا ان کو ملا کچھ نہیں ملا پارلیمنٹ کے اندر وہ ناکام سورتوں پر وہ ناکام عوامی اعتماد ان کو حاصل نہیں ہوا کوئی حکومت کو ٹاف ٹائم نہیں دے سکی کوئی ایک بل وہ مسترد نہیں کروا سکے اب وہ برہ راستو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا دو ماہ میں کتنی پرسیپشن بنائے گئی میاں صاحب آ رہے ہیں ایسا لگا کہ پتہ نہیں وہ کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے ہم سوئے ہوئے ہوں کہ احسانک پتہ چلے گئے میاں صاحب تو ایرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر محاس پر جب ناکام ہو گئے اب وہ پراکسیز کے ذریعے لڑ رہے ہیں کس طرح سے کبھی رانہ شمین صاحب کے بین الفی آ جاتا ہے کبھی فیک آڈیو ساکر مسار صاحب کیا آ جاتی ہے کبھی ایک وکیل صاحب پیٹیشن لے کے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ کمیشن بنائے جائے ان جوٹھی چیزوں کے اوپر حالانکہ وہ غلط چیزیں ہیں یہ جو وقلہ تنظیمیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وقلہ تنظیمیں عوام کی بات کرتیں غریب آدمی کی بات کرتیں قانون کی بات کرتیں آئین کی بات کرتیں یہ کہتے ہیں وہاں پہ کہ سانے بلدیہ کا فیصلہ کریں یہ کہتے ہیں کہ سانے بارہ مائی کا فیصلہ کریں یہ کہتے ہیں سانے مارل ٹون کا فیصلہ کریں یہ کہتے ہیں سانے سیوال کا فیصلہ کریں یہ کہتے ہیں کہ نور مقدم کیس کا گلدی فیصلہ کریں یہ کہتے ہیں اسمان مرزا کیس کو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ روزانہ جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں ان کے فیصلے کریں ایک بندے کا کیس تیسری نرسل میں جا کے فیصلے آتے ہیں لیکن وہ وہاں کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں یہ تاہ یا تنہیلی والا کیس سنیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر ماضی کون ہی جاتے ہیں جو ہمارے مین وکلہ رہنما ہیں میں آپ کو ایک بہت انٹرسنگ بات بتاؤں کہ تقریبے جو حلو برداری تھی جیسے عمر دابندیال صاحب کی چیف جسلس پاکستان کے طور پر وہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جید واجوہ صاحب یہ آئے ہوئے تھے یہ تمام وکلہ تنظیموں کے رہنما جو پاکستان کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار فول کو سمجھتے ہیں اور جو فول کے علاق تقریبیں کرتے ہیں ایک رہنما تین مرتبہ اور دوسرا دو مرتبہ جا کے ملا آرمی چیف کو اور جھک جھک کے ملے جیسے پیروں کو ملتے ہیں بلکل جتنا جھکا جا سکتا تھا اترے جھک کے وہ ان کو ملے تو یہ منافقتیں ہیں یہ ان کا یہ پروکسز لڑے رہے ہیں کسی اور کی گیم کہل رہے ہیں اور اب ان کے اپنے اندر تقسیم ہو گئی آفتاب باجوہ صاحب جو سابق سیکرٹی ہے سپرین گوٹ بار انہوں نے کہا انہوں نے الزام لگائی میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن مون صاحب لندن گئے ان کی خاطرت وازوں کی گئی اور الزامات تو پیسوں کے بھی لگ رہے ہیں ان کو کوئی پیسے دیئے گئے یہ الزام ہے ابھی تو اس لئے وہ نواز شیف کا کیس لے کر جا رہے ہیں تو یہ بڑا ایک بڑا الزام ہے چلیں یہ تو بات ہو گئی بار اور بینچ کی اور سیاسی منظرنامے کی اب یہ بتائیں کہ خود بار یعنی جو بار ایسوسییشنز ہیں اور وکلا وہ کہاں کھڑے ہیں انہوں نے بھی تو لگتا ہے کہ ایک سیاسی لبادہ اور لیا ہے سیاسی انسٹرومنٹ وہ بن گئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لئے بلکل ایسی ہے دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے ہماری وکلا تنظیمیں ہو ہماری صافتی تنظیمیں ہو اب دیکھیں وکلا تنظیمیں کس موز سے میں کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جب پنجابی سٹیٹ آف کارٹیلیجی کے پر حملہ ہوا وہاں لوگوں کی جانے لی گئی بینٹیلیٹرز آ رہ گئے جب ڈاکٹرز کی اور وکلا کی لڑائی ہوئی لاہور میں پورے میڈیا نے دکھایا پورے پاکستان ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر کیا کیا گیا ایک وکیل کو سر سزا نہیں ملی ایک وکیل کو کیوں طاقتوار ہے مافیا ہے عدلیہ پر ججز کو گالیے دیتے ہیں ججز کے سر پارٹ دیتے ہیں اور عدالتوں کو تعلی لگا دیتے ہیں آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا شہر اقتدار میں اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئین ہی عدالت کے اوپر حملہ ہوا کیا ہوا سارے باہر آگئے مسئلہ یہ ہے اور چاہے اس وقت کیا ہوا میں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتاتا ہوں جو بڑے بڑے ہمارے وکیل جو ہمیں ٹی وی پر بیٹھ کے آئین اور قانون کے بھاشن دیتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے آپ کو بتا ہے سر کوٹ روم میں یہ تمام وکیل کا رما جسس پاکستان گلزار صاحب کے سامنے پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ حملے کے بعد بینچ میں مزاہر اکبر نکوی صاحب اور ایک اور جائج تیزین جائج انہوں نے آگر کہا کہ سر وہ جتنے دہشتگرد دہشتگرد میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کو دہشتگردی کے مقدمات ہیں اسلام آباد ہی کورٹ پر حملے کرنے والے ان کو سر آپ رہا کر دیں ایک اور رکھ ذریعے گلزار صاحب نے کہا میں کس طرح سے ان کو کس قانون کے تحت رہا کر دوں پیرنٹل جوریسڈکشن اپنی استعمال کرتے ہوئے آپ ایک والد کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ جو ہے ان کو رہا کر دیں یہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ عدالتوں پر حملے کریں اور اس کے بعد آپ سپنین کورٹ کو جا کے کہیں کہ ان کو بغیر ٹرائل کے بغیر کسی سزا کے بغیر کسی ان کے خلاف کاروائی کہ آپ ان کو رہا کر دیں تو آئین اور قانون کی بات کرنے والے پھر ہر معاملے میں آئین اور قانون پر بات کریں مجھے بتائیں سر دو سال چلیں پیچھے نہ آ جائیں ہم کہتے ہیں اب یہ بڑے آئین اور قانون ان کو یاد آئے جب سے ملان خان آیا ہے پچھلے تین سارے تین سال میں چودہ سے پندرہ واقعات ہو چکے ہیں ججز اور مختلف لوگوں پر وکلا کے حملوں کے مجھے ایک وقیل کا بتا دیں لحسائن سے انہوں نے موطل کر کے اس کو سزا دی ہو نہیں ملی جی بہت بہت شکریہ صدیق جان دوستو آپ نے صدیق جان کی باتیں سنی بہت کہانیاں ان کے پاس بہت مواد ہے عدالت کے حوالے سے وکلا کے حوالے سے اس کے لئے ظاہر ہے وقت بھی درکار ہے انشاءاللہ ان کو مزید دوبارہ زحمت دیں گے ان سے پوچھیں گے باہر کی اور بینچ کی اندر کی کہانی کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ملک میں قانون کی حکمرانی سے ہے رول آف لاؤ سے ہے جب تک عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی وہ کمپرومائز رہے گی